آمی چیف جنرل آسمونیر کی معاشی پالیسی کے تحت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل بننے کے چار سے پانچ ماہ بعد بھی سرمایہ کاری کے لیے ایک بھی ڈالر پاکستان میں نہیں آیا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کا چین سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات ہو یا کوئی پرائیویٹ انویسٹر ہو تمام کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات کے بعد سیاسی استقام آئے تاکہ انہیں یہ گارنٹی ہو کہ جسے حکومت کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں وہ مقررہ مدد تک اقتدار میں رہے گی یہ کہنا ہے سینے صحافی کامران یوسف کا یوٹیوپر حالیہ ویلاغ میں کامران یوسف نے بتایا کہ آمی چیف کی معاشی پالیسی کے تحت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ستر عرب ڈالر کی سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اس حوالے سے رہا ہفتے میں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایپیکس کمیٹی کا اہم جلاس ہوا کمیٹی کے سیکرٹری جانزیب خان نے ایس آئی ایف سی کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی اور کمیٹی کی ورکنگ کو حوصلہ افضاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ سہولت کانسل کی وجہ سے متعدد ایسے کام جنہیں سالوں لگ جاتے تھے اب چند ماہ میں ہی ہو گئے ہیں صحافی کا کہنا تھا کہ اگر سرمایہ کاری کی بات کی جائے تو ان پانچ ماہ میں ایک بھی ڈالر پاکستان میں نہیں آیا اس سارے عمل میں تاخیر کی چند وجوہات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک سرمایہ کاری کے فیصلوں کے حوالے سے ویٹنسی کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں چین سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات سمیت کوئی بھی ملک یا کوئی پرائیوٹ سرمایہ کار سیاسی عدم استحکام کے شکار ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرتے اور ان کی کوشش ہوگی کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آئے انتخابات ہوں جس کے بعد ایک مقرر مدد کے لیے حکومت اقتدار میں آئے تاکہ ان اس بات کی یقین دہانی ہو کہ طویل مددی منصوبے کے دوران یہی حکومت رہے گی جس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کیونکہ ابھی نگران حکومت ہے اور اس سے پہلے انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بھی بہام تھا تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے آٹھ فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور تاثر یہی ہے کہ جب الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت کی منڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئے گی تو ایسائی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری کے مختلف منصوبوں کے حوالے سے عمل میں تیزی آئے گی صحافی نے کہا ایک اور بڑی وجہ مشرق وستہ میں جاری فلسطین اور اسرائیل تنازہ ہے اس وقت غزہ میں جو حالات ہیں تو گلف و مالک سمیت دنیا بھر گی توجہ اس وقت غزہ پر ہے یہ ایک ایسا تنازہ ہے جس کی وجہ سے عرب و مالک کی ترجیحات تبدیل ہو سکتی ہیں یہ تمام صورتحال بھی پاکستان میں عرب و ڈالر کی سرمایہ کاری لانے کے منصوبے کو تاخیر کا شکار کر سکتی ہے صحافی نے بتایا کہ سفارتی زرائے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ فلسطین میں جاری یہ سلسلہ کسی ایک جگہ جا کر نہیں رکے گا بلکہ اس کے طویل ہونے کا خدشہ ہے اور یہ خطے کے دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ تمام تر جنگی ہتھیاروں سے لے اس امریکی بیری بیڑا ایران کے سردی پانیوں میں موجود ہے کیونکہ نہیں یہ خدشہ ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اس حوالے سے ایران کئی بار دھمکی بھی دے چکا ہے اگر صورتحال اس نہج پر پہنچتی ہے تو ایران کا ہمسایہ ملک ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات پاکستان پر بھی ہوں گے کچھ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہمیشہ پاکستان نے اپنے لئے مواقع دھونڈے ہیں افغانستان میں بدرمنی اور حالات خراب رہے تو اس سے پاکستان کو نقصانات تو ہوئے لیکن کچھ مصبت مواقع بھی ملے یہ الگ بحث ہے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھا سکے یا نہیں ہمارے اندرونی مسائل اپنی جگہ ہیں لیکن اس وقت خطے کی لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال کے اثرات پاکستان پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ممالک کے جانب سے سرمایہ کاری آنے یا نہ آنے کے حوالے سے غیار یقنی کی صورتحال بھی اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے صحافی نے کہا تمام معاملات سے قطع نظر پاکستان پر امید ہے کہ سعودی ممالک سے سرمایہ کاری لانے کا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا پاکستان میں انتقابات کے بعد آنے والے سیاسی استحکام سے کافی معاملات واضح ہو جائیں گے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جو بھی ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا